ڈاکٹر یاسمی مراشر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کو ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کے جانب سے ایت کی دھیروں خوشیاں مبارکو ایت کیسی گزر کیا ایت کا دن جو ہے وہ ہے تو بہت خوشی کا دن قربانی کی ایت جو ہے اس پہ آپ کا پتہ ہے گھر کے اندر گیمہ گیمی ہوتی ہے قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ تو میرے بچے جو ہیں خاص طور پر پوتے پوتی ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جب گھر میں جانور آتا ہے وہ اس کا خیال ویال کرتے ہیں دو دن اور بہت فکر ہوتی ہے ان کو کہ جی جانور کا اچھی طرح خیال کیا جائے تاکہ قربانی جو ہے وہ صحیح جذبے کے ساتھ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ ایت جو ہے وہ تو میرا خیال زیادہ تر بچوں کی ایت ہوتی ہے بڑھوں گے تو شاید کم ہوتی ہوں اور بڑھوں گے سر کے پھر تو اور بہت ساری زموانیاں ہوتی ہیں لیکن ایک خوشی کا موقع ہے اور الحمدللہ گھر پہ بال بچہ کٹھا ہونا اس گیمہ گیمی کے اندر ایک اپنا بطف ہوتا ہے کچن کے حوالے سے ذرا یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کچن پر کس کا قبضہ ہوتا ہے آپ کا یا آپ کی بہوں کا میری بہوں کا وجہ یہ میں تو کچن کے مسئلے کے اندر بالکل بیکار ہوں میری آپ خوش قسمت نہیں سمجھ لیں کہ جب میں بیا کے آئی تو میں زبانے میں ابھی اپنے امریکی کالیج میں پڑھی رہی تھی اور میری ساس جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کچن میں جا کے کوئی اپنا وقت ضائع کروں تو میں نے تو شکر کیا اس بات کا اور اس کے بعد کبھی کچن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ میری بہویں جو ہیں ان سب کو بہت کھانا پکانے کے شوقین ہیں اور شوق سے کچن میں جاتی ہیں اور شوق سے کام کرتی ہیں اور ساری عید کی پکوان کی ضروری انہوں نے ہی اٹھائی رہی ہوتی ہے اچھا دوکس نے یہ کہیے گا کیونکہ یہ بڑی دھوتی ہے اس پر کام بھی بہت بہت بڑے کرنے ہوتے ہیں یہاں پر ایک طرف جب قربانی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد گوشت جب ہے وہ گوشت کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے پھر اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا توام تر کام آپ خود اپنے زیرے نگرانی کرواتی ہیں یہ بلکل نہیں کرتی یہ بھی کام میری بہویں کرتی ہیں میرا خیال ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری خوش نصیبی ہے بہت اچھی بہویں ہیں میری اور پوری زمواری کے ساتھ کرتی ہیں خاص طور پر جو میری منجلی بہو ہے کیونکہ سب سے زیادہ وہی میرے پاس رہی ہیں اب میری بڑی بہو بھی میرے پاس آئی ہیں تو یہ منجلی بہو کیوں پر تو بہت زیادہ زمواری ہم ڈال دیتے ہیں اید والے دن کیونکہ گوشت کو بانٹنا سبھالنا اور دھیان رکھنا کہ سب کو ان کا پروپر حصہ ملے یہ ساری زمواری اس پر ڈالی بھی ہوتی ہے باقی کچن کی زمواری جو ہے وہ ہماری بڑی بہو بھی لے لیتی ہیں تو مل جل کے ماشاءاللہ گھر کے اندر بڑی ایرانک لگی بھی ہوتی ہے قربانی کی اید پر اچھا اب اب ذرا یہ ذرا بتائیے گا کہ اید کے لیے بھلے وہ چھوٹی اید ہو یا بڑی اید خواتین کی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں ایک مہینہ پہلے سے جوڑوں کی تلاش ہوتی ہے ڈیزائنر جوڑے بھی بعض خواتین تلاش کر رہی ہوتی ہیں مدیہ آپ بتائیے گا کہ آپ کی تیاری کب شروع ہوتی ہے لیکن جہاں تک اس اید کا تعلق ہے یا جو ہماری میٹھی اید کو ذریعی ہے تو یہ بات تو میں نے سب کو کہا تھا کہ ہمیں اید سادگی سے منانی چاہیے بجائے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں یہ اید بھی پنڈیمک کے تھوئی ہم گزر رہے ہیں لیکن قربانی کیونکہ ایک حکم اللہ تعالی کا اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ قربانی کی اید کی اوپر آپ قربانی جب جانبوں کی کرتے ہیں تو یہ قریب قربہ کے اندر گوشت پانٹنا ہے یہ بھی ایک اچھا فیل ہے وہ ضرور ہم کرتے ہیں جہاں تک نئے کپڑے کا تعلق ہے نہ پچھلی پہ کسی نے نئے کپڑے بنائے اور نہ اس ہید پہ یہ ضرور ہے کہ قربانی کی پوری تیاری کی گئی دوکر صاحب یہ کہیے گا آپ نے ایک بڑا ٹاک ٹائم دیکھا ہے ایک ٹائم وہ کہ جب کووڈ اپنے روج پہ تھا آپ ایک طرف جہاں سے بھی فائٹ کر رہی تھے دوسرے جانے پہ آپ کیاں سے بھی فائٹ کر رہی تھے کہیں آپ کو ایسا لگا کہ آپ سے چیزیں مینج کرنا مشکل ہو رہی ہیں میں تھوڑا کنارہ کا چیخ تیار کرنوں دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے تب خیال آتا اگر میرے میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اپنی جو مجھے ڈیوٹی تھی میں مجھے پوری نہ کر پاتی اور یہ تو میرے دماغ میں آیا تھا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب کہ مجھے لگے کہ میں اب اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتی یا میں اپنا جو مجھے کام سوپا گیا ہے اس کو پروپرلی کرنا سکھوں تو اس کے بارے میں ضرور سوچا تھا میں نے کہ بہت پہتر ہوگا کہ میں پھر کام اپنا چھوڑ دوں بنیزبت یہ کہ میں کام بھی نہ کر سکھوں اور میرے کام میں کوئی گتا ہی آ جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اللہ نے ہمت دی اور اپنی رحماری کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اس کے علاج کے ساتھ ساتھ کام کرنے میں بھی کوئی ایسی دشواری نہیں آئی کہ مجھے لگا ہو کہ میں اپنا کام مکمل نہ کر سکیوں یہ عید تو بڑی مصروف عید ہوتی ہے وزراء کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی غربانیوں میں مصروف رہتے ہیں تو اس بار کوئی سیاسی سرگرمی ہے اس عید پر میرا خیال ہے یہ جو دن ہے یہ تو ہمیں اپنے گھر والوں میں ساتھ گزارنا چاہیے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے پوتے پوتیاں نواز سے نواز کیاں سے بکٹھے ہوتے ہیں اور گھر پہ ہوتے ہیں اور یہی وقت ہوتا ہے ورنہ تو میں اتنی زیادہ مصروف ہوتی ہوں کہ شاید ان کو میکن وقت نہ دے سکوں اور عید پہ ضرور موقع مل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گف شپ ہی لگتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ بچوں کو دیکھ کے بیسی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح وہ پھل پھول رہے ہیں وہی ہماری رہنٹوں میں ہی سوچتے ہوں کہ اس سے بڑی کیا اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیاں نواز سے نوازیوں کو دیکھ پا رہی ہوں اور ان کو ماشاءاللہ دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح وہ develop ہو رہے تو میرے لئے تو یہ بہت 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 خوشی ہے چلیں بہت شکریہ جی ڈاکٹر یاسدن راشت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود کی اللہ پاک آپ کو جناب ہمارے سروں پر سلامت رکھے سچا مذہلی فگشی ہے اور دوسرا یہ کہ کوویٹ کے ٹائم میں اتنا مشکل وقت جس میں یہ خود بھی کیمسل سپائٹ کری تھی جو یہ حمد کی مثال بن کے ہمارے سامنے انہوں نے عزم اور حوصلہ کو نہیں چھوڑا اور چٹان بن کر کھڑی رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ پریس کانفرنسز میڈیا ٹاکس پھر اس کے بعد میٹنگز کیونکہ کورونا سے نمٹنا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب پنجاب نے کتنا سفر کیا کہ انہوں نے نہ تو سٹیپ بیک کیا بلکہ فرنٹ فوٹ پر ڈیٹی رہی ہیں تو جناب آپ کو ہمارے طرف سے سلام ہو اور ابھی بھی دیکھیں کتنا بہت سلام اور اللہ پاک آپ کو شفائیت کلی عطا فرمائے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے طرح جارے لیکن آپ لوگ کئی مجائی کا بریک کے بعد ملتے ہیں عید مبارک